موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے فاقی کابینہ کا اسلاس آج تنب کر لیا اسلاس میں پنجام اندخابات کے فنڈ سے متعلق مشاورت کا امکان ہے کابینہ اسلاس میں آئینی کانونی اور معاشی مور پر غور اور اہم قومی معاملات پر مشاورت ہو گی موسیقی امران خان نے پر امن احتجاج کی کال دے دی کہتے ہیں ادھ کے بعد پر امن احتجاج کریں گے چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے ساری قوم کو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے ملک میں آئین و قانون مکمل طور پر موطل ہو کر رہ گیا زمان پاک میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا ان حربوں سے صرف ملک میں نفرتوں میں اضافہ ہوگا میری اوپر کوئی کیس نہیں تمام کیسز بلا جواز ہیں اب پارٹی میں تکڑے لوگوں کو پکڑنے کے پلان پر عمل ہو رہا ہے ہم ان چوروں کو اس ظلم کے ڈرس یا قبول نہیں کریں گے سپریم کورٹ کا سٹیٹ بینک کو الیکشن کیلئے براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم وزارت خزانہ کو سٹیٹ بینک کی معاملت کی ہداہ تحریر حکم نامے کے مطابق سٹیٹ بینک کو وزارت خزانہ 18 اپریل تک 21 ارب کی فنڈز جاری کرنے سے متعلق ریپورٹ پیش کرے الیکشن فنڈز جاری نہ ہونے پر سپریم کورٹ پر ہم عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا عدالت نے واسے کر دیا کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس منی بختر اور جسٹس اجازو لحسن پر مشتمل تین رکنی بینٹ نے ان چیمبر سماعت کی وزارت خزانہ کے حکم اٹرنی جرنل سیکیٹری الیکشن کمیشن اور سٹیٹ بینک حکم پیش ہوئے دوران سماعت قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک کے حمرانے والے دیگر افسران کو چیمبر سے باہر بھیج دیا کیا قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کے اقترات میں مداخلت کا ایک خلاف قراردات منصور ایوان نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈر بل دوہزار تیس منصور کر لیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل ساٹھ دن میں دائر کی جا سکے گی اپیل کے لیے مرضی کے جد کے خدمات حاصل کی جا سکیں گی ایوان نے زابطہ ایب فوجتاری اور نیب ترمیمی بل میں بھی منصور کر لیا قومی اسمبلی کا اجلاس سترہ اپٹل کی سپہ ہے تین بجے تک ملتبی اتنی سیاست ہم نہیں کر رہے جتی سپریم کورٹ کر رہی ہے وزر دفاع خاش آسف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا سیاست میں لیڈنگ رول وہ ادا کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کسی اور کو نہیں دینے چاہیے آرمی چیف نے جو الفاظ اس پارلیمنٹ کے لئے استعمال کیے ہیں وہی پارلیمنٹ کی عزت ہے پاکستان کی معجی حالت بہتری کی طرف گامزد زر مبادلہ کی زخائر دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے چین سے مزید تیس کروڑ ڈالر پاکستان کو وصول ہو گئے متحدہ ارب امراض نے بھی ایک ارب ڈالر کی فینینسنگ کی تصدیق کر دی ایم ایف کی ایمریک رسلینا جوجیوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ابھی ڈیفال تک نہیں پہنچا پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں امید ہے پاکستان اپنا موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لے گا بھردہ بالی خسارہ اور کرزوں کی بلند سطح پاکستانی معیشت کے لیے خطرناک قرار عالمی بینک نے پاکستان کے وفاقی اخراجات سے متعلق جائزہ ریپورٹ پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق پاکستان غیر ضروری اخراجات سبسیڈیز ختم کر کے سالانہ دو ہزار سات سو تئیس ارب روپے کی بجت کر سکتا ہے ریونیو میں اضافہ انتظام اقدامات کے ذریعے جی ڈی پی کے چار فیصد کے مصاوی بجت ممکن ہے وفاق کا ٹیکس آمدن میں حصہ صرف چھالیس فیصد اخراجات ست سب فیصد وفاقی بعد سندھ کا بھی خزانہ خالی صوبائی حکومت کرزوں کے بوش تلے دب گئی کرزوں کے سود قیمت میں سالانہ چالیس ارب روپے دائیگی کا انکشاف پندرہ سال میں غیر ملکی بینک سوریداروں سے بھارے قرض ریا گیا سمہی کے سورید دس ارب سنتیس کرون روپے کا سود ادا کیا جانے کا انکشاف دس سال بعد سندھ حکومت مراسمین کی ترخاہیں اور پینشن مشکل سے دے سکے گی نیپرہ نے کے الیکٹرک کی مہانہ فیول چارجز ایجسٹمنٹ میں اضافہ کر دیا فروری کے لئے اٹھاون پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کہ الیکٹرک نے ایک روپے اٹھاست پیسے فی یونٹ اضافہ کی درخواست کی تھی اطلاق صرف اپریل کے ماہ کے بھلو پر ہوگا رمضان المبارک میں بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے کو تیار آج سے بیس اپریل تک چاروں صوبوں میں شدید بارشیں اور یالہ باری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھورٹی نے ملک کے بے سر حصوں میں شدید بارشوں کا آلٹ جاری کر دیا آج سے ملتان سمیت جنوب پنجاب میں بھی آندھی بارش اور یالہ باری کا امکان کراچی کے مزید بلدیاتی حلقوں کے نتائج چاری پیپس پارٹی کی سیٹوں میں اضافہ پیپس پارٹی بانویں سیٹوں کے ساتھ کراچی بلدیاتی الیکشن میں سب سے بڑی جماعت بن گئی غربی کھورنگی اور جنوبی ملیر اصلاح کی یونین کانسل سے کامیاب امیدواروں کی نوٹیف کشن جاری پی ٹی آئی کو ملیر ابراہیم حیدری اور انگی ٹاؤن سے تین سو یوسیز پر کامیابیں مل گئی مسلمی قنون کو کھورنگی اور شاہ فیسر ٹاؤن سے دو سیٹیں مل گئی کیم سی میں پی ٹی آئی کی سیٹیں چوالیس اور مسلمی قنون کی سیٹیں ساتھ ہو گئی جماعت اسلامی کی کراچی میں پیچاسی بلدیاتی سیٹیں ہیں انٹی کرپشن کورٹ نے پولیس کو ستائیس ترپل تک چودری پرویس الہی کی گرفتاری سے روک دیا چودری پرویس الہی کی کشات میں اپنی رہائی شکاہ پر پولیس شاپکی مصمت کہاں صرف عمران خان کا ساتھ دینے پر غیر قانونی حرب استعمال کیا جا رہی ہیں لیکن ہم ان فستائی حد کنڈوں سے درنے والے نہیں عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا ٹویٹ کہا حکومت نے عدیہ کے مقابلے پر آ کر سیول نافرمانی کی بنیاد رکھتی ہے آئین اور قانون کی بقا میں ہی ملکی سلامتی ہے الیکشن کمیشن پر کوئی دباؤ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کام بیک اینڈ پر سپورٹ کرنا تھا سیٹنٹری الیکشن کمیشن کا مواقف سامنے آ گیا کہا ہماری پوزیشن وہی ہے کہ 21 عرب روپے کے فنڈز جاہیے مردم شماری ہو جائے گی تو حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی عمران خان، سید عمر اور فواد چودے کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے سامات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن کا چار اپنی بینچ 18 اپرل کو سامات کرے گا گزشتہ سامات پر عمران خان سیکیورٹی خدشات کے پاس پیش نہیں ہوئے تھے ملک میں چاند رات جمعیرات کو ہوگی یا جمعیرات کو رویت حلال کمیٹی کے اجلاس 20 اپرل کی شام کو ہوگا چاند نظر آنے کا امکان انتہائی کم رویت حلال رسرچ کانسل کی رواستان پاکستان میں رمضان کے پورے تیس روزے ہونے کی پیش کوئی قیبر پختونخواہ میں عدل فتر کی چھے تاتیلات کا اعلان ففاقی حکومت گزشتہ روز پانچ چھٹیوں کا اعلان کر چکی 92 نیوز کی معلومات اور عقیدت سے بھرپور سہر ٹرانسلیشن جاری آج صحابی رسول سیدنا مقداد بن السعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی صفات کو موضوع بنایا گیا ممتاز اینکر جمیت اقبال کے مذبانی میں مہمانوں نے پر مغز گفتگو کی کاری محمد عامر شکیل نے تلاوت کلام پاکستادت حاصل کی قوال شیرمی عداد خان اور ہم نواوں نے خوبصورت کلام پیش کیا سندھ میں بلدیاتی الیکشن مکمل کرانے کے لیے سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ایک اور خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آٹیکل 140 اے پر مکمل عمل کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے میئر ڈیپٹی میئر چیئرمن وائس چیئرمن کا جلد منتقب ہونا عوام کے مفات میں ہیں وقاسبہ کے رپورٹ کر رہے ہیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا عمل مکمل کرانے کے لیے سندھ حکومت سرگرم ہو گئی الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ کر انتخابات کرانے کے لیے آئینی تقاضے پر عمل کا مطالبہ کر دیا سندھ حکومت کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آٹیکل 140 اے پر مکمل عمل کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے میئر ڈیپٹی میئر چیئرمن اور وائس چیئرمن کے الیکشن جلد جلد مکمل کرائے جائیں سندھ حکومت کے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ مخصوص بلدیاتی نیسٹرگاوی الیکشن جلد جلد کرایا جائے تاکہ میئر ڈیپٹی میئر کا انتخاب ممکن ہو یہ چیز عوام کے مفاد میں ہے حالیہ الیکشن میں منتخب بلدیاتی نمائن دے جلد جلد اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں وقاس باقر 92 نیوز کرا